بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محمد عبر آپ کے چیلنگ پر ایک بار پھر حاضر ہے ناظرین جیسے کہ چیلنگ کا محشد ہمارا ہیلتھ کوکنگ ہے ویٹ لاؤس کوکنگ ہے تو اس کے ساتھ کچھ ٹپس بھی میں شیئر کرتا ہوں تو آج میں آپ کے سامنے ڈاک ٹین زبرتس بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے درہو آپ مٹاپے کو کم کر سکتے ہیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے مٹاپے پہ انشاءاللہ سکول بوچھے کر پائیں گے تھوڑی سی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت سیمپل ہے تو اس پر نمبر ون ہے کہ آپ اپنے اندر ڈیٹرمینیشن پیدا کر لیں ڈیٹرمینیشن کس طرح کہ آپ یہ سوچیں why do you need to lose your weight اپنے ساتھ یہ سوال کریں اور اس کو آپ لکھ لیں بالکل کروس لین کرتے ہیں لکھیں آپ کے آپ کو مٹاپا اگر ہے یا ویڈ ہے آپ بہت ہیلتی ہو گئے ہیں آپ کی بوڈی بہت زیادہ پیٹ ہین کر گئی ہے آپ اپنے ساتھ سوال کرنا شروع کریں کہ میں کیوں موٹا ہو گئے ہوں اس کے ساتھ کچھ اور پوچھن کریں کہ اگلی جو ڈیپیٹیز ہے بلیڈ پریشن ہے سٹریس ہے ڈیپریشن ہے اس ساتھ بماریوں کا لنکڈپ ہے ہماری مٹاپے آپی سیٹی سے ہے جب یہ آپ کریں گے آپ کے اندر سیلف بلیف ہو جائے گا ڈیٹرمینیشن آ جائے گی کہ ہاں میں کچھ کروں گا یا کروں گی تو سٹارٹ لوزنگ مائی بیڈ یہ پہلے اپنے ساتھ یہ آپ اس کو بلکل کروس لین کر کے لگ لیں نمبر ون تو یہ ہو گئے تو آپ جب یہ سیلف ڈیڈرمینیشن آپ نے اندر سیلف بلیف لائیں گے تو آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اندر سے آپ کا فیلنگ آئے گی اسی لئے ریسرچ جو بہت بڑے بڑے فیٹرس ٹرینر ہے آپ نے انڈرسٹ سے بھی لکھتے ہیں یہ کہ بیٹرانس انہر ہے انسائیڈ سے ہے یہ آپ نے لازمی پہلے اپنے اندر یہ بڑھا لینا ہے دیٹرمینیشن سیلف موٹیویشن سیلف بلیف یہ لازمی آپ نے اختیار کرنا ہے اگر آپ نے انشاءاللہ ویڈ کم کرنا اور ہوگا جو نمبر ٹو پہ جو بہت اہم چیز ہے آپ اپنے ساتھ امید جوڑ لو اپنے اندر سے میوسیل کے نکال دو یہ جب رکھیں گے کہ ہاں موٹاپا کم کرنی پہ سے مجھے کیا کیا بینیفٹس ہوں گے آپ سوچیں گے فالک نپل آپ کا شگر کا خطرہ کم ہو جائے گا آپ کو ہائپرٹیشن کا خطرہ کم ہو جائے گا آپ کو دپریشن کا بھماری کا گتانا کا سا لگنے سے بچ جاؤ گے بریٹ پیشر آپ کو کنٹرول رہے گا آپ ٹوٹلی خوش رہنا سیکھ جاؤ گے یہ پوزٹیو رکھنا ہے نمبر ٹو پہ یہ ہو گیا جو نمبر تھری پہ ہے جس کی وجہ سے میں نے بہت امپروف کیا ہے you must improve your lifestyle لائف سٹائل میں بہت چھاری چیزیں ہوتی ہیں مثلا آپ بہت زیادہ چوکلیٹس کینٹیز پیزا برگر فضول ٹائپے کھانے کے آدھی ہو چھوڑ دو اپنے ساتھ لڑنا سیکھ لو go to gym آپ تہیہ کر لو میں آئے جم جاؤں گا یا آپ جوکنگ کریں رننگ کریں کوئی بھی فیزیکل ایکٹیوٹی آپ فوراں اپنا ہے انشاءاللہ آپ کے اندر پرومنٹ آنا شروع ہوگی اور آپ انشاءاللہ ایک دن آئیں گے آپ بڑے ہیلڈی فٹ اینڈ سمارٹ ہوں گے آپ کا مٹاپہ کام ہوگا یہ لازمی آپ نے کرنا ہے نمبر ٹو پہ کیا ہے کہ آپ اپنی ویٹ لوز کی ڈہری بنا لے آج سے آپ ڈیٹرمنٹ کرنے کے ہاں میں آج اس ٹیم کیا جو میں نے صبح کھایا تھا ناشتے میں میں دھپیر کو کیا لیا تھا اور آپ کو کیا کھایا کھانے میں آپ بیٹ لوز ٹیری بنا لے میں یقین کریں جب میرا وزن بہت زیادہ تھا تو میں اس سے جان چھوڑانے کے لیے میں سن سن کیا گیا تھا بہت 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 گین ہو گیا اور اندر سے میں بہت بھوکلا فیل کیا لیکن کیا میں نے ڈہری بنائی لکھتا تھا کیا کسٹم کھاتا تھا اس کو کیلکولیٹ کرتا تھا میئر کرتا تھا اپنی خدا کو میئر کریں کیلکولیٹ کریں منیٹر کریں کیسٹم کیا کھا رہے ہیں یہ بیٹ لوز ٹیری بنائیں گے جو لکھیں گے انشاءاللہ آپ کا اندر ایک موٹیویشن آئے گی آپ اپنے ساتھ لڑو گے آپ امت کرو گے انشاءاللہ ہاں کہ یار میں بھوک برداشت کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو آپ کا وزن بھی کامانا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس کے ساتھ جو پانچوہ اہم ترین جو میں بتا رہا ہوں مختلف ایکسرسائز ہے ویڈلوز کی آپ وہ ایکسرسائز کرو جس کو کرتے ہو آپ کو مزہ آتا ہے دو دہ بیسٹ ایکسرسائز وٹیو ریلی وانٹو جوائے اندیو جوائے یورسل مو کریں میرے کو پرسرینی جوگنگ بہت زیادہ پسند ہے تو یہ میری فیوریٹ ایکسرسائز ہے میں جوگنگ سے میں نے بہت مدن کام کیا ہے آپ کی کیلوی سپرن کرتی ہے آپ کا اندر سے جتنا میٹ اپلیزم اس کا سسٹم کو فوراں دیز کر دیتی ہے آپ کا ویڈ ریوز ہوتا ہے آپ جوگنگ کریں جیم میں جائے لائٹ ویڈ لفٹنگ کریں بوڈی پیٹنگ کریں سویمنگ کریں وٹیو ریلی وانٹو جوگنگ ایکسرسائز جس جس گیٹ انگیج یورسل انگیج یورسل انگیج یورسل انگیج یورسل انگیج یورسل لوگ آپ کو دیکھیں گے آپ کی دریف کریں گے تو یورسل سیلیبریٹ یور سکسس لوگ اسے شیئر کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اپنی سٹوڈیز کو ہاں میں نے ویڈ کم کیا ہے وہ دیکھتے ہوئے آپ کو آپ بنائیں گے وہ آپ کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے اتاک ایسے ریوز کی آپ سے کننکشن کریں گے اپنی سوشل میڈیا پر دوستوں سے واتس ایپ پر فیس پوک پہ پکچر شیئر کریں وہ دیکھیں گے کوشش ہوں گے وہ بھی پھر آپ کے ساتھ پوچھیں گے کیا چیز کرتے رہے تم یا کیا کھایا ڈائم نہیں بیٹ کیا ایسے کر کے آپ لوگوں سے بھی شیئر کریں گے یہ سپورٹ ہوگی بہت بڑی تو شرمائے نہ اپنی سکسس کو شیئر کریں اور ایک اور چیز رکھیں جب آپ کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن سو جائے پاسٹیو سوچیں اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی نہیں سوچنا ہے نیبر گو فور پر فیکشن کبھی کبار ڈڈی پر جاتی ہے مجھ سے بھی میں برگر کھا لیتا ہوں پیزا بروز کھا لیتا ہوں یہ ایسے سائز نہیں کی تو اس کو آپ سیر پر سوال سوال نہیں کرنا کہ آج میرا یہ ویڈ لاؤس کا جو میں گوڑ کرنے جا رہا ہوں یہ آج میں ایکسے سائز نہیں کیا رہا میں اٹھ کھا لیا ہے تو ڈیپریشن نہیں ہونا ٹھیک ہے آپ نے give up نہیں کرنا ہے میرا کہنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں never give up yourself کبھی کبار ہو جائے گلتی تو آپ نے سیر پر سوال نہیں کرنا ہے جسٹ ڈگے رہو آپ انشاءاللہ بیٹ کم ہوگا ٹھیک ہے اور اپنا ایک کوئی role model بناو جو آپ کی زندگی میں آپ کے لئے helpful ہو آپ اپنے اندر انشاءاللہ inspire ہونا شروع ہو جاؤ گئے اپنے اندر سے آپ کو motivation آئے گی determination آئے گی for example body building کا جو زبرتست ڈائکون آم نٹ شوازنگل اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے میرا role model ہے گروسری میرا role model ہے بڑے بڑے اتھلیٹس ٹھیک ہے سویمر ہو گئے ہیں بیڈ میٹن کے جانگیر خان ہو گیا امران خان ہو گیا سیم بکنم ہو گیا یہ سارے ہمارے ہیروز ہیں اپنا role model بنائے جو فٹنس کی طرف آپ کو لے جائے کہ آپ جب بھی اپنے مٹاکے کی وجہ پھرشان ہو اور کرنا چاہ رہے کہ ہاں یہ آپ determined ہو گئے ویڈ لاؤس آپ کوئی فٹنس ٹرینر آپ ہی کرو جو آپ کو ہیلتھ کرے آپ کو گائیڈ کرے آپ کو ڈرین کرے تو فائنڈ ای پروفیشنل فٹنس ٹرینر انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لئے ہیلتفل ہوگا کسی بھی جگہ بھی اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت کریں یارم ایسا ہوتا ہے آپ 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 انشاءاللہ